حکومت بلوشستان بڑے دعوے کر رہی ہے ترقی کے حکومت بلوشستان دعوے کر رہی ہے اداروں کو درست کرنے کی لیکن بلوشستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ انہیں جا رہا ہے کہ جس طرح ہم نے بار بار یہ بات کی اور اجلاس اسی لیے ملتوی کیا گیا کہ کل پی ایس ڈی پی کے عوالے سے ہمارے توجہ دلاو نوٹس بھی تھی اور بالخصوص بیس مارچ دو ازار انیس میں بلوشستان آئی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ آنے والی پی ایس ڈی پی جو بلوشستان کی ہوگی وہ طویل المیاد ہوگی طویل المدت ہوگی اور دوسری بات یہ کہ اس میں فارمولا طریقہ کار طے پائے گا پی ایس ڈی پی کی تقسیم کا یعنی تعلیم کے شعبے میں کتنا پیسہ سہد کے شعبے میں کتنا اسی طرح پانی کے شعبے میں زراد کے شعبے میں یہ تمام شعبوں میں لیکن حکومت نے اس مالی سال میں یہ مئی کے مئینے میں یہ اجلاس ان کو مکمل طور پر چلانا چاہیے تھا تاکہ جو آئی کورٹ بلوشستان آئی کورٹ نے ج تقبل کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا کہ اسی نوے عرب کا اگر بجٹ ہمارا ڈیولپمنٹ کا بنے گا ویسے تو چار سو ساڑے چار سو عرب روپے تک ہمارے اس دفعہ بجٹ جائے گا اس میں کم اس کم اسی سے نوے عرب روپے کس مددات میں کیسے کس طریقے سے حکومت ان کو پلان کر رہا ہے نواب صاحب نے سب نے ذکر کیا بلوشستان بہت تکلیف دے صورتحال سے گزر رہی ہے پچھلی پی ایس ڈی پی کا اسی فیصد اس وقت لیپس ہو رہا ہے کل حکومت بلوشستان نے ایک اور نوٹفکیشن کیا گزشتہ دو ڈیڑھ مہینے پہلے جتنے بھی ٹینڈرز ہوئے یا جتنے چھوٹے موٹے کام ہوئے وہ بھی کل کے ایک لیٹر کے تحت حکومت بلوشستان نے وہ بھی سارے منسوخ کر دیئے کہ جتنے بھی نیو اسکیموں کے حوالے سے جو حکومت بلوشستان نے اتورائزیشن اور لوکیشن کی تھی وہ سارے ختم ہو گئے تو بلوشستان میں ایک تو یہ ہے کہ جو معاشی بدحالی ہے وہ بڑھ گئی ہے اور اس اس کا کوئی assessment نہیں ہے اس کی کوئی analysis نہیں ہے جس کی وجہ سے مسائل میں اور اضافہ اور آئے باقی لیویز کے حوالے سے بھی دوستوں نے اپنی باتیں کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ عوام تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بجٹ بنتا ہے وہ عوامی بجٹ کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک مشاورت کے عمل سے بنتا ہے اسمبلی سب سے بڑا مشاورت کا فورم ہے اگر آپ بجٹ بنانے سے پہلے اسمبلی کو اعتماد میں نہیں لیتے اور اس سے consultation نہیں کرتے مشاورت نہیں کرتے تو آپ عوام میں جا کے مشاورت کرتے ہیں آپ زلی سطح پر بجٹ کے حوالے سے conference اور meeting منقض کرواتے ہیں امیل لگ یہ رہا ہے کہ اگر بلوچستان آئی کوٹ کے فیصلے کو نظرانداز کیا جا رہا ہے اگر آنے والے بجٹ کو پسند اور ناپسند کی بنیاد پر بنایا گیا بلوچستان کے جنگ زدہ علاقے گزشتہ پندرہ سال سے بلوچستان کے تقریباً انیس کے قریب ازلہ ہیں جو konflikٹ سے تشدد سے وار سے گزرے ہیں وہاں پر لوگوں کی تعلیم روزگار پینے کا پانی وہ پہلے بھی جو ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے ان کو compensate نہیں کیا گیا وہاں پر ترقیاتی project شروع نہیں کیے گئے کیونکہ وہاں پر بدمنی کے نام پر ہمیشہ بلوچستان کا بجٹ جو ہے اس کو imbalance بنائے گیا ابھی بھی ہمیں لگ یہی رہا ہے کہ بلوچستان میں عوامی بنیادی مسائل ہیں جس میں تعلیم ہے سہت ہے پانی ہے زرات ہے روزگار ہے جنگلات ہے سڑکے ہیں ان کو نظرانداز کر کے ہمیں لگ یہ رہا ہے کہ آنے والے بجٹ جو ہے اس میں چھ ساتھ بڑے components ڈالے جائیں گے کربو روپے کے یاربو رو جن کا حام آدمی کو فائدہ نہیں ملے گا تو یہ ایک تو حکومت نے یہ جو کل کا اجلاس میں آپ نے خود دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے جب رائے فرار اختیار کیے اس کی بنیادی وجہ ہے کہ وہ اس ڈسکشن اور مشاورت کی عمل سے جو ہے دور باگنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں امید ہے کہ آپ یہ عوام کی حوالے سے یہ آواز پہنچائیں گے آج ایک ڈیسیزن آیا ہے ہائی کورٹ کا پی ایس ڈی پی کے پتلک حدالت نے امنا فیصلہ سنایا جس میں ڈسٹرک ڈیویلپن حکومت کو کہا گیا ہے کہ وہ عمل نہیں کر رہی عدالت کی گائیڈ لائنز کے اوپر تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دو ہزار انیس بیس کا جو بجٹ ہوگا کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت وہ ایک سکسیسفل بجٹ بنا سکے گی یا ایک بار پھر سے عدالت چوٹی سنے کے معاملہ یہ عدالت میں چلا جائے سب سے پہلے تو حکومت توہین عدالت کا مرتقب ہے باقی دوست کچھ کہیں گے اس میں دیکھیں ابھی جو میں نے ابھی میں نے ذکر کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کورٹ نے یہ ایک سال سے یہ کیس چل رہا ہے اور کورٹ کے سلسلے میں ساتھ جو ہیں جو گائیڈ لائنز آئے ہیں اس میں نمبر ایک تھا یہ تھا جو پی ایس ڈی پی پہ پہ پہلا دسکشن میں ستمبر دو ہزار اٹھارہ میں لایا تھا کہ پلاننگ انڈ ڈیولپمنٹ کا جو بورڈ ہمارا جو کمیشن ہے یہ ہمارا یہ جو رپارٹمنٹ ہے یہ بہت بوسیدہ اور دکیانوسی ہے جب تک یہ ایک بورڈ کس کی تشکیل نہیں دی جاتی اس میں تمام تر اس کے ریویمپنگ نہیں ہوتی اور یہ کورٹ نے بھی بعد میں ہمارے ہی اس کے بعد اس بات کو تمام کو دورایا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک یہ اٹانمس نہیں ہوگا انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا جب تک یہ پولیٹیکل انفلونس میں رہے گا بلوچستان کے کوئی بھی ترقیاتی جو عمل ہے وہ جو ہے ہمیشہ جو ہے حکمرانوں یا اقتدار اعلیٰ میں رہنے والے لوگوں کی جو ہے نظر رہے گا تو کورٹ نے اس میں یہ بھی طے کیا تھا کہ آپ فارمولا بنائیں کہ بلوچستان کے کچھ پساندہ علاقے ہیں آپ ڈسٹرک پروفائلنگ کریں کہ کن ازلام تعلیم کا نظام روزگار کا پانی کا اور یہ کورٹ کے گائیڈ لائن اگر بیس مارچ کا فیصلہ تین صفات پر مشتمل ہیں وہ میں نے ایک ایک کر کے پڑھ کے اس عملی میں بھی سنایا تھا یقینا جو پی ایس ڈی پی کہایا خوش آہند ہے کورٹ کا فیصلہ خوش آہند ہے اور ہم یہ دوبارہ یہ کہنا چاہت ہیں متحدہ پوزیشن کی طرف سے کہ ہم ایم پی ایز نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں ذاتی فنڈ ضرورت ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ازلا اور جن الکوں سے ہم منتخب آ کے آئے ہیں اس کی آپ پروفائلنگ کریں جو ازلا جتنے پسماندہ ہیں ان کو پسماندگی کی بنیاد پر رکبے کی بنیاد پر ضرورتوں کی ان کی بنیاد پر وہاں پر فنڈز دیے جائیں ہمارے ہاں پانی کا بوران ہے بجلی کا بوران ہے تعلیم کا بوران ہے سید کا بوران ہے اور کوئٹہ سمیت س میں تو اس میں ایک ایسی بجٹ اگر گائیڈ لائن پر بنانی ہے تو وہ اسمبلی بنا سکتا ہے وہ کیبنٹ نہیں بنا سکتا افسوس کی بات یہ ہے کہ آئی کورٹ کے فیصلے کے باوجود بھی ابھی بھی یہ سی ایم سیکٹریٹ سے سارا بجٹ جو ہے پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کو کنٹرول کر کے جو ہے بنانے کی کوشکی جا رہی ہے دو ازار انیس اور بیس کا دو ازار بیس اور اکیس کا اگر یہ حکومت رہتی ہے آنے والے چار سالوں میں بلوسان میں ایک اچھا بجٹ نہیں بن سکتا بجٹ و ریجن کے تحت بنائی جاتی ہے لیڈرشپ کے تحت بنائی جاتی ہے اور بجٹ جو ہے وہ لانگ ٹرم پلاننگ کے تحت بنائی جاتی ہے جب تک کوئی پانچ سالہ پی ایس ڈی پی بلوسان کے لیے دس سالہ پی ایس ڈی پی پلان نہیں کیا گیا ہے ایک مہینے ڈیڑھ مہینے کی اسمبلی کی فورم اور مشاورت استعمال کر کے اس وقت تک بلوسان میں ساری کس چیز پہ؟ طلبہ یونین پہ بیلکل دیکھیں جو پچھلی اسمبلی جلاس تھا جس میں یہ ہوا تھا اس میں دو چیزیں بہت حکومت بلوسستان نے کی ہیں جو انتہائی غیر جمعی ہیں ایک تو یہ ہے کہ حکومت بلوسستان میں جتنے ملازمین ہیں ان کو سوشل میڈیا پر ان کے سالینے میں پابندی لگائی دی گئی تھی ایک نوٹفکیشن لگا گیا تھا کہ جو بھی گروپ بلوسستان میں پولٹیکل ڈسکشن کرتے ہیں بلوسستان میں سیاسی معاملات پہ جو ہے اپنے بحثوں تمیز کرتے ہیں ان گروپ سے جو ہیں وہ ملازمین جو ہے نکل آئیں یہ ایک بالکل احران کن بات تھی کہ آپ اجت دماغ کی آزادی ازار رائے کی آزادی جمہوری ملک میں رہتے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی آپ سوشل میڈیا کا استعمال بند کر دیں دوسری بات یہ جو طلبہ تنظیم کی حوالے سے تھے میرے ہماری توجہ دلاو نوٹس ہب کی ہم نے توجہ دلاو نوٹس جمع کروا دی لیکن کیوں گے آپ کو یاد ہے کہ پچھلا اجلاس وہ اس لیے اتجاجی اجلاس بن گیا کہ ہمیں یہی ڈر تھا کورٹ کا فیصلہ آنے والا نہیں تھا جون بھی آنے والا تھا اس وقت پھر بھی گنجائش تھی مارچ کے مہینے میں کہ یہ لوگ کچھ خرچ کر سکتے تھے کچھ ڈیولپمنٹ کے پیسے ریلیس کر سکتے تھے وہ اتجاج حکومت کی اوپر دباؤ ڈالنے کا تھا کہ لوگ بھوک سے پیاس سے مر رہے ہیں رمضان کا مہینہ آنے والا ہے میرے اپنے ہلکے میں خاران میں اب یہی صورتحال ہے تو اس لیے وہ جو توجہ دلاو نوٹس ہے طلبہ کے حوالے سے نہیں آیا ہم سمجھتے ہیں سیاست تمام عرض انسان کی زندگی کا ایک بنیادی عق ہے اور سیاست ایک چیز میں نہیں ہوتی معیش میں سیاست کا عمل دخل ہے جس طرح نواب صاحب نے ابھی کہا آئی ایم ایف جب کھتنے بڑے کرزے دیتی اس کے پیچھے ایک سیاسی فلسفہ کار فرما ہے یہاں پر جتنے لوگ ہم اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں اپنے علاقوں میں رہتے ہیں لوگوں کی زندگی ان کا رہنا سینہ ان کی تجارت ان کی معیشت ان کی تعلیم یہ سب سیاست سے خالی نہیں ہے تو لہذا سیاست پر طلبہ تنظیموں پر پابندی اجتماع پر پابندی لوگوں کی ذہن سازی پر پابندی اس کی ہم نے ہ خالفت کی ہے اور انشاءاللہ آنے والے اجلاسوں میں دوبارہ اس کو برپور طریقے سے اٹھایا جائے گا اور آپ کی بات کا ملک صاحب نے تو جواب دے دیا ہے میرے خیال یہ پہلی دفعہ سب سے زیادہ ارگنائز طریقے میں جو ہے پوزیشن جو ہے اسمبلی کو چلانے کی کوشش کر رہی ہے آپ وزراء کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں جس دن ہمارے سوالات کے جواب آنے ہوتے ہیں اس دن وہ وزیر موجود نہیں ہوتے ہیں ایک ایک سال پہلے جمع کیا وہ سوال کا جواب ایک سال بعد بھی نہیں آ رہا تو وہ اصل میں دراصل میں حکومت نہ اسمبلی کو سنجید آ لے رہی ہے نہ بلوستان کے عوام کو سنجید آ لے رہی ہے نہ ان کے معاملات کو سنجید آ لے رہی ہے اسی لیے اسلام آباد میں ایک ابھی ایک وہ بن گیا ہے وہاں پر ایک پرسپشن بن گیا ہے کہ بلوچستان میں پیسے خرچ کرنے کی سکت نہیں ہے یہ لوگوں میں پیسے خرچ کرنے کی سکت نہیں ہے ان کو سی پیک سے پیسے مت دو ان کو پروجیکٹس مت دو میں یہ ابھی گئے تھے ہماری ایک ہفتے مسلسل جتنی بھی پ ایس ڈی پی کے پیسے خرچ نہیں کر سکتے آپ پانی کے مد میں پیسے خرچ نہیں کر سکتے تعلیم کے مد میں خرچ نہیں کر سکتے سڑکوں کی مد میں آپ آئے ہیں کہ جی سی پیک سے ہمیں پروجیکٹ دے دیں تو بلوشستان پہ بہت بڑا سوال یا نشان موجودہ طرز عکمرانی کے وجہ سے آیا ہے اور یہ جب تک یہ طرز عکمرانی ختم نہیں ہوتی ایک تو ہمارا پرسپشن باہر بہت برا ہوتا جا رہا ہے اور یہاں پر بلوشستان میں لوگ جو ہیں بہت مشکل اور تکلیف دے صورتیات سے گزر رہے ہیں